اسلام علیکم ایوریون ویلکم بیک ٹو مائی چینل کیسے ہیں سب لوگ آئی ہوپ سب ٹھیک ہوں گے تو صبح چائے پی اور ناشتہ بنایا ناشتہ بنانے کے بعد میری ہیلپر آئی ہیں انہوں نے کلیننگ کی ہے تو میں نے بردند ہوئی اور سب سے اہم کام جو آج میں نے کیا ہے وہ ہے میں نے فریج کلین کی ہے اچھا میرے فریج میں اتنی برف جمتی ہے نا جس کی حد نہیں اور تنگ آگئی ہوں میں اس سے پتہ نہیں اتنی زیادہ کیوں ہے کہ اگر آپ سب سے کم اس کا نمبر رکھتے ہیں کہ کولینگ کام ہو تو پھر بھی اتنی برف ہو جاتی ہے اور ایسا ہوتا ہے کہ اتنی زیادہ آپ ایزیلی اس کو صاف نہیں کر سکتے اور اب ویسے موسم تھوڑا سا چینج ہو گیا تو میں نے فریج کو کھول کے اس کے دور کھول دیئے تھے تاکہ برف ساری میلٹ ہو جائے اور پھر بھی کافی ٹائم لگ گیا پورا ایک دن گزر گیا اور یہ ہے کہ فریج میں کچھ ایسی چیزیں نہیں تھی کہ جسے ڈر ہوتا کہ خراب ہو جائیں گی یا کیا ہوگا اس وجہ سے ساری چیزیں میں نے ختم کی ہیں اور گوشت بغیرہ تو اس طرح سے نہیں تھا باقی آٹا بغیرہ آٹا دودھ اور ڈیلی یوز کی جو چیزیں تھی وہ بھی میں نے ایک دن پہلے سے ہی میں نے یہ سوچا تھا کہ کل میں نے لازمی فریج صاف کرنا ہی کرنا ہے تو اب یہ ہے کہ میں ڈیلی اس کو کچھ نہ کچھ اس کا ایسے کروں گی کہ اس میں زیادہ برف نہ بنے اور جب فریج صاف ہوتا ہے نا تو میرے گھر میں تو یہ حال ہوتا ہے آپ لوگ بھی دیکھ رہے ہوں گے کہ کتنا زیادہ میسے ہے کیونکہ جو چیزیں ہوتی ہیں نا وہ ساری نکالنی پڑتی ہیں اور دوائیاں اکثر ہوتی ہیں کہ ہمارے گھروں میں جو سیرپ وغیرہ ہوتے ہیں وہ بھی فریج میں رکھے جاتے ہیں تو میں فریج میں نہیں رکھتی اور ان کو میں روم ٹیمپریچر میں ہی رکھتی ہوں اور فریج میں نہیں رکھتی ایک تو دیکھنے میں بھی بری لگتی اور میرے خیال میں فریج میں نہیں رکھنی چاہیے تو ویسے بھی دوائیاں جو ہوتی ہیں نا سیرپ وغیرہ جو ہوتے ہیں وہ ہی ہوتے ہیں بچوں کے لیے جو کبھی بیمار ہوں تو پھر لے لیتے ہیں اور بس پھر یوز ہو جاتے ہیں اتنا زیادہ لمبے ٹائم کے لیے رکھنا بھی نہیں چاہیے ہاں ایک آج جو بخار کی یا کچھ اس طرح سے وہ بھی ہونی چاہیے ایمرجنسی کے لیے تاکہ کبھی بھی ضرورت پڑے تو آپ بچے کو دے سکیں تو کچھ ٹیوبز ہیں جو لائک آئیز کی اور کچھ اس طرح کی جو ایمرجنسی میں یوز ہوتی ہیں وہ رکھی ہوئی ہیں فریج میں میں نے باقی کچھ اس طرح سے نہیں رکھا ہوا اور آج میں بنا رہی ہوں قدو اور متن تو متن کا یہ ہے کہ پلیز جو لوگ بھی دیکھ رہے ہیں کسی نے مجھے کہا تھا کہ آپ لوگ ابھی تک قربانی کا گوشت کھا رہے ہیں تو ایسا کچھ نہیں ہے یہ قربانی والا گوشت نہیں ہے تو یہ تھوڑا سا تھا متن اس کو میں نے صبح ہی چڑھا دیا تھا تاکہ سوفٹ ہو جائے ککر میرا خراب ہو چکا ہے اور مجھے ایسا لگتا ہے کبھی کبھی تو ایسا ہوتا ہے کہ جس طرح سے سارے کام اکٹھے ہو جاتے ہیں اور کبھی ایسا ہوتا ہے کہ آپ کے گھر کی ساری چیزیں ہی کٹھی خراب ہو جاتی ہیں تو میرے ساتھ تو ایسا ہوا ہے مگر تھوڑا سا سبر تھوڑا سا یوں سمجھیں کہ تسلی سے رہنا چاہیے کیونکہ کام وہی ہمیشہ اپنے ٹائم پہ ہی ہوتے ہیں اگر سوچیں نا کیونکہ مائنڈ پہ بات ہاؤس وائیو جو ہوتی ہے نا وہ گھر میں رہ رہے کے زیادہ کچھ ہوتا نہیں ہے کام گھر کے کام کے علاوہ زیادہ کچھ ہوتا نہیں ہے مصروفیات اس طرح سے تو ایسا ہوتا ہے کہ بات جو ہے نا وہ مائنڈ پہ ہی چڑھی رہتی ہے کہ ہاں یہ چیز نہیں ہے یا یہ میں نے لینا ہے یا گھر کا یہ حال ہے یا یہ ہے وہ ہے تو ہر چیز ٹائم کے ساتھ ساتھ مینیج ہو جاتی ہے یہ آپ تجربہ کر کے دیکھیں یہ میرا پرسنل ایکسپیرینس ہے اگر ہم جتنا بھی سوچتے رہنا کہ یہ چیز ایسے ہو جائے یہ چیز ایسے ہو جائے تو ایسا کبھی بھی نہیں ہوتا ہوتا وہی ہے جو اللہ تعالیٰ چاہتا ہے اور اللہ تعالیٰ کبھی بھی انسان کے ساتھ برا نہیں کرتا یہ میرا ماننا ہے لائف میں ایسا ٹائم پہ آیا کہ جب ایسا ہوتا ہے کہ انسان ہیلپلیس ہو جاتا ہے سوچنے سمجھنے کی صلاحیت بھی تھوڑی سی انسان کی ختم ہو جاتی ہے پھر انسان کو کوئی راستہ نظر نہیں آتا مگر یقین کریں اللہ تعالیٰ نے فضا میں بھی اتنی اپنی رحمتیں رکھی ہیں کہ جب آپ اس چیز کو آپ نوٹ کیجئے گا کہ کبھی آپ بہت اداس ہیں کوئی آپ کو تسلی دینے والا نہیں ہے کوئی آپ کی بات سننے والا نہیں ہے کچھ ٹائم گزرے گا جب آپ اکیلے اپنے ساتھ رہیں گے آپ اللہ تعالیٰ سے ہی بات کرتے ہیں اللہ تعالیٰ ہی آپ آپ کی دلوں کی راز جانتا ہے تو ایسا ہوتا ہے کہ ایک دم سے آپ کو ایسے تسلی آتی ہے دل کو سکون سا جاتا ہے وہ یہ ہی ہوتا ہے اللہ تعالیٰ اتنی رحمتیں ہوتی ہیں کہ فضا میں بھی رحمتیں ہوتی ہیں جو کہ انسان پر نزول ہوتا ہے تو آج تو جی کچھ زیادہ ہی باتیں ہو گئیں کچھ لوگوں کو بول کر دیں گی اور کچھ لوگ ان چیزوں کو سمجھ جائیں گے تو سالن میرا ریڈی ہے سمپل طریقے سے بنایا ہے جس طرح سے سب بناتے ہیں مسالہ بنا کے تو پھر اس میں میں نے سپائسیز بھی ڈالے ہیں قدو بھی ڈال ہے اور سافٹ ہو گیا تو پھر اس کے بعد جی گرم مسالہ اور ہرہ دھنیا گئے اوپر سے تو بسیکلی قدو اور چنے کی دال بہت مزیکی بنتی ہے مجھے بہت پسند ہے اور یہ والا جو کلیپ ہے یہ ہے جی میں نے اپنے سوسرال والوں کی دعوت کی تھی دعوت کچھ اس طرح سے نہیں تھی کہ کچھ بہت زیادہ احتمام ہوتا مگر بہت ٹائم ہو گیا تھا ہم اکٹھے کبھی بیٹھے ہی نہیں نہ چائے پیننے کا موقع ملا نہ عید کے بعد عید کے دن ہم گئے تھے وہ بھی میرے جیٹ کے گھر تو وہاں کھانا کھایا تھا اور مینز کے ہم بیٹھے تھے تھوڑی دیر کے لیے اب جو ہے نا ٹائم سپینڈی نہیں کیا تھا تو میں نے سوچا اسی طرح سے کرتے ہیں کھانا بنا لیتی ہوں اور پھر ہم اکٹھے بیٹھ کے کھا لیں گے تو پائے بنائے تھے اور ساتھ چکن بنایا تھا کیونکہ بچے جو ہے نا وہ پائے پسند نہیں کرتے اس وجہ سے میں نے چکن بھی بنایا تھا اور یہاں پہ میرے ہزبنڈ آئے تھے سبزی اور یہاں پہ میں دور بھی وائل کر رہی ہوں تو بس شام والا کام یہی ہے میرا کیونکہ کھانا وغیرہ ہم نے کھا لیا اور سارا کام ختم ہو گیا اب یہی ہے کہ جو چیزیں رکھنی ہوں گی وہ رکھیں گے سمیٹیں گے اور بس کام ختم الحمدللہ دن بھی اچھا گزر گیا اور یہ ہے کہ تھوڑی دیر کے لئے میں ایپل جو ہے نا پانی میں ڈال کے رکھوں گی اور تسلی سے آگے پھر میں دھوں گی اور پالک جو ہے نا ایسی چیز ہے کہ اگر آپ اس کو رکھ دیتے ہیں نا تو یہ خراب ہو جاتی ہے اور یہاں پہ میری ہزبنڈ پالک کاٹ رہے ہیں اور ان کو پتہ بھی نہیں ہے کہ میں ان کی ویڈیو بنا رہی ہوں تو آج کی ویڈیو یہاں تک تھی انشاءاللہ پھر ملیں گے نیکسٹ ولوگ میں تو اپنا بہت سارا خیال رکھے گا اللہ حافظ